کراچی کے ساحل پر کنٹینر سے لدھا بہری جہاز فز گیا کے پیٹی کے لیے مشکل بن گیا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جہاز ریت میں دھس رہا ہے کراچی پورٹ رسٹ نے جہاز ہٹانے سے انکار کر دیا بندرگاہ انتظامیہ نے پہلے فوری جہاز نکالنے کا بیان جاری کیا لیکن آپریشن شروع نہ کیا جا سکا کراچی بندرگاہ انتظامیہ کے مطابق اس جہاز کے لنگر ٹوٹ چکے ہیں اور اسی لیے یہ سمندر کے ساتھ آ لگا لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں میں ریکال دی جاتی ہے مریم حسن اس بارے مزید آگاہ کریں گی مریم بتائیے گا کیا ماجرہ ہے یہ پہری جہاز سپلائی کا جہاز پر کروز چینج کرنے کے لیے یہاں تراجی کی جانب آیا تھا سمندری بھاؤ تیز ہونے کے سبب جہاز کا انجن فیل ہو گیا جس کے سبب جہاز بریک کرتا ہوا ساہی کی جانب آتر پر چکا ہے سبب جھنٹے گزر چکے ہیں اب تک اپیٹی حکام کی جانب آتر پر اعلان نہیں کیا گیا ہے نہ ہی جہاز کو نکالنے کے لیے کسی قسم کے آپریشن کا تحال آغاز ہوا ہے البتہ جہاز کے ایڈیز جو میں نیوی کی سیکیورٹی ایلکار جو ہے وہ تائنات کر دیے گئے ہیں تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ آگے کی جانب جو ہے آنے سے روکا جا سکے البتہ اگر جہاز کو جو ہے پوری طور پر یہاں سے نہیں نکالا جاتا ہے تو جسے دن گزریں گے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا جہاز کو یہاں سے آگے کی جانب لے کر جانا کیونکہ یہ ریٹ میں مزید دھستا جا رہا ہے ساحل کے کافی حد تک جو ہے قریب ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ دور دراز علاقوں سے جو ہے یہاں آ رہی ہے ہینٹ ہے ٹرانگ ڈبل سیڈن جہاز سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے چھیک ہے مریم بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے مریم بہت شکریہ